مستر جی کیا لیپ سبیں گے تو بھئی آج کی بات کو جیسی ہے کتی گھر جیسی ہے ایرو گھر والی بات ہوتی ہے تو آج کسید کچھ ایسا ہے آج ممی اور میں نے جانا ہے ایرو تک دو تین گھنٹے کام ہے ملک کی کوئی ہسپیٹل آئیز جائے ان کا پتہ کرنے جانا ہے تو ابھی آج ہم جائیں گے ممی اور میں بس سوڑی دیر میں نکل جائیں گے پونے دن سو رہے رات کو میں لیٹ ہویا تھا جیسے کی میں نے دکھایا تھا بسیلے بلوگ میں ایڈٹنگ کر رہا تھا تو زیادہ لیٹ ہو گیا تھا تو اس وجہ سے آنکھیں بھی جیب سے لگ رہے ہوں گی تو فیلال میں کھاؤں گا کھانا اور کھانا کھانے کے بعد ایک کام ہے چھوٹا سا وہ نفٹ آنے کے بعد ہم جائیں گے رو تک پھر دیکھتے کیا کچھ آج کا شیڈول رہتا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو بھئی گھاڑی کا لوگ دکھانے گیا تھا تو بھائی مشٹیک کیا ہو گیا ان سے گاڑی کی چاپی اندر رہ گی اور لوگ ہو گئی تو میں اب جا رہا ہوں گاڑی کی دوسری چاپی لینے آج میں ایسی لیٹ ہو رہے تھے اوپڑ سے اور لیٹ جب کام بگھٹ رہا ہوتا ہے نا تو اور زیادہ بگھرتا کر رہا ہوتا ہے فیلال ایڈک شاہ میں بیٹھا ہوں گا اس میں باپی جاؤں گا چاپی اٹھا گے پھر دیکھتے ہیں کیا کچھ رہتا ہے تو بھائی دوسری چاپی لینے جاروں شوک پہ لوگ کھولیں گے پھر دیکھتے ہیں کیا کچھ رہا ہے ممی کے چکر میں گاڑی کا ہو گیا پینچر مجھے ٹیئر بدھنا پڑ گیا ممی نے کر دیا نا میرے کو ٹیئر بدھنا پڑ گیا میری ممی رامجے کھڑی ہوگے دیکھ رہی تھی سوتیلی ماں ہے یہ میری یہ میری سوتیلی ماں ہے میں ٹیئر چینج کر کے یہاں بھائی کے پاس لائیا میں ٹیئر چینج کر کے پینچر لگا دو اور میری ممی ہاتھ جوڑ کے اسے کھڑی ہو جوس پیڑی رامج ہے کیا رہی تو نوک کر رہے ہیں میرا کرتا رہے ایسی بات ہیں کالے ہوم پینچر میری جتنا ہے گھر پہ بھائی کتی تم کتی ہوگے نا یوٹی بھی نہیں میری جتنا ہے کتی ہوگے میری جتنا ہے گھر پہ مطلب پتا ہے نا جس کی ہاں اب اکیلا ہے روٹی روٹی دیکھ آیا ہے بھائی دو ونٹے میں روٹل سے دیر لگ گئے ٹھیک ہے بھائی دیکھیں بڑک ہو چکے گھنے گھنے ہو آنکھیں دیکھ رہے ہو شراب نہیں بھی بھی بیسی ہو رہی ہیں میری مارے میری ممی نے مرشاہ آ تو بھائی ہم روٹ تک پوچ گئے میری ممی کو دنگ سے راستہ نہیں سیکٹر ریک پیچھے چلا گا میری ممی کہی رہی وہ پیچھے چلا گیا تھا کیا کہا رہتے میں نے کہا پیچھے چلا گیا پھر آپ جانے کے بات بتا رہی تھے میں نے میرا دھیان نہیں رہا بتاؤں میرا دھیان کا یوں گر تھا اس ٹھیک ہے میں نے تو بتایا تھا ٹائم پہ بتا دیتے ہیں باکی بھی نجر آئے گا ٹائم پہ تب ہی بتاؤں گی نجر بھی آئے گا تب ہی بتاؤں گی میں نے کہا جب اسے راستہ بوچھا میں نے آپ ایسے کہہ رہے وہ تو پیچھے چلا گیا تھا آپ صحیح جا رہے ہیں صحیح جا رہے ہیں میں نے ممی دو بار آئی ہے میں نے ممی دو بار آئی ہے میں نے ایک دو بار آتے رہتے ہیں لیکن پروپ پر جس ہسپیٹل میں جانا ہوں میں نے ایک بھائی سے پھولیا چلو دیکھتے ہیں تو بھائی یہاں سے ہم ہو گئے ہیں فری اب جائیں گے کی طرف کیا ممی چلو در گاڑی چلا جو چلاؤ گے بتاؤں ہاں چلا ہوں گے چلو چلا رہے ہیں پھر دھنگ سے رہنے دو آپ اچھے دھنگ سے گھر پھوچیں گے چلو پھوچیں گی remlin میں نوارو ٹلائم پھول ممی اپس Wir رہو رہ informational ایسا کہہ رہے تھے کہ آپ بھائی دیکھے تھے گملے ممی نے گملے پسند آئی نہیں ممی کہہ رہی نہیں مجھے نہیں آیا ایک پورٹ لینا تھا تو دیکھتے ہیں کہیں اور اگر بیچ میں دیکھے گا تو لیں گے نہیں تو ٹھیک ہے بھائی ہم گھر آگے ہیں ٹائم یاد کوئی بھی شرابت نہیں کری اور پورٹی بھائی دیکھے آگے ہیں مرک مرکتا کمارے تھا سانسیم تو آتر سانسیم بیری گود بیری گود حیث لئے ڈاؤن لئے ڈاؤن بیری گود بوائی ہاہ تو وہاں جئ تھا اپنا آج کا دین طے گئے یار ٹرائیو لنگ میں چاہے تھوڑی شیدور جانا بڑے لیکن یار کھاور بہت زیادہ 온 میرے کو ہی بہت زیادہ آگیا اپر سے جیم چلا گیا جن جائے پیچھے تو زیادہ ہوگی اوپر سے اس کے ساتھ بکھیلنا بڑھتا ہے تو ایک سید ہے فلال کھانا تیار ہو چوبا ہے اور کھانے میں کیا ہے ممی نے میرے لیے تو یہ ہوگی اپنی مطر پنیر کھالی پنیر ہے مطر پنیر ہے کھالی پنیر کی سبجی اور اپنے لیے بنا رہے ہیں بٹر والے ٹوست ممی اور کھائیں گے ٹوستر پاپا نے کھا جوٹی بٹر والے ٹوستر کھائیں کیونکہ میں لیٹ آیا تھا ابھی گھر میں باہر گیا ہوا تھا جن کے بعد تھوڑا سا بار گھوم نے چلا گیا تھا تو اسی وجہ سے ابھی فلال بیٹروم ایڈیٹنگ پہ اور 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 جیسے کہ آپ یہ بلوک سوبے دیکھ لوگے جو ریگولر روڈینس آپ کو سوبے نو بجے دیکھ لے گی ان کو میں بتا دوں جو بھی دیکھیں گے آج شام کو سات بجے ایک پرینک بھی ڈالوں گا میں بھائی صرف جو بردس پرینک ہے وہ ایڈیٹ ہو چکا ہے ملک بلکل سات بجے آ جائے گا تو جرور دیکھنا اور کمنٹ میں بتاؤ کتنے ایک سیکٹڈ ہو تو جائے زیادہ بتانا اور شام کو سات بجے تو فلال میں ایک بار کھانا کھا لیتا ہوں ٹھیک ہے ہاں پھر کام بھی دو کرنا ہے نا ایڈیٹ بھی کرنا ہے جب لوگ آپ دیکھ رہے اس کو ایڈیٹ کریں گے تب ہی تو اپلوڈ کریں گے ٹائم پہ تو ٹھیک ہے میرے کو سٹیپ نہیں کھولنی پڑی اتنی زیادہ تھکاوٹ سب سے زیادہ تھکاوٹ کا کام لگتا ہے میرے کو سٹیپ نہیں کھولنا گاڑی کی کیا کریں بھائی کھولنی پڑی آس پاس کوئی دھانی پہنچر والا تو کوئی نہیں اور فلال بجے گے ہیں بارہ بچ کے دس منٹ پانچ سے دس منٹ کے بیچ میں ہے تو لوگ کو کرتے ہیں کتم میں بیٹھا ہوں کام پر ایڈیٹنگ کر رہا ہوں نیکسٹ ویڈیو کی آ جائے گی جلدی ہی باقی آج شام کو سات بجے پرینک میں آنے والا جبردست علاقی علاقی لیول کے ریاکشنز ہیں میری ایکٹنگ دیکھنا اس کے اندر کیا تگڑی کر رکھی ہے میں نے مطلب آتی نہیں میں بھی ایکٹنگ پھر بھی کر دی تو ٹھیک ہے ایو لوگ کو کرتے ہیں ہی پر اینڈ اچھا لگاؤ تو لائک کمنٹ شیئر سب کر دینا اور اینڈ میں چھوڑی بات کروں گا چھوڑا انسان چھوڑی کر سکتا ہوں بائی ڈیک کیا لاب یو